تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیٹا پیٹرنز کے سٹوک کے بارے میں ڈیٹا پیٹرنز کے سٹوک میں نیفٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو سٹوک میں ہائی اور ہائی ہائی اور لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچی بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 5.94% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیشن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں سری فور فائم نین کا پہلا یہاں پر راجسٹرنز دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے یاں اگر شٹوک نے سری سیکس ایٹیجیرو اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا then یہاں سم کوئی stock میں اگین ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 4000 then یہاں سم کوئی stock میں 4300 اور اگر stock اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کوئی stock میں 4600 اور 5000 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر stock میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 3150 کا پہلا یہاں پر support دیکھنے کو ملے گا اگر stock اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کو stock میں 2881 اور 2653 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے next یہاں پر support تو یہ stock میں کچھ important لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول educational purpose کے لیے دھنے بار